بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک اور لیکچر نمبر ہے جی نائن لیکچر نمبر نائن میں آج ہم ڈاکر کنٹینرز کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اور ابھی میں تھوڑی سلائیڈز ہوگرہ گو تھرو کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں جو آج ہم نے پڑھنی ہیں یہ ساری اورڈی میں پچھلے دو تین لیکچرز میں تو بتا چکا ہوں تو اینی ویز دوبارہ ایک دفعہ گو تھرو کر لیتے ہیں اور اس کے بعد چلتے ہیں ڈائریکٹ لیب کی طرف اور کنٹینرز کی اوپر تھوڑا سا ہاتھ سیدھا کرتے ہیں what are docker کنٹینرز ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں جی docker کنٹینرز are lightweight ہوتے ہیں اور اس کے اندر ساری کی ساری آپ کی ڈیپنڈنسیز آپ کے اندر پورے کا پورا جو آپ کا پیکج ہے وہ سارا آپ کی کنٹینر کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی دیپنڈنسیز اس کی لیبریریز آپ کی اپلیکیشن سارا کا سارا آپ کی کنٹینر کے اندر ہوتے ہیں اور یہ ڈاکر کنٹینر آپ کی کیسے بنتے ہیں ڈاکر ایمیجیز سے بنتے ہیں اور ڈاکر ایمیجیز آپ کی کیسے بنتے ہیں ڈاکر فائل سے بنتے ہیں اور ڈاکر فائل کیسے بنتی ہے وہ میں اور آپ اکٹھے بیٹھ کے بناتے ہیں ٹھیک ہے how to create containers containers کیسے create کرتے ہیں دیکھیں گے start container stop container docker start کی command docker stop کی command containers stop کر دیتی ہے how to run a container using images ٹھیک ہے ڈاکر کنٹینر کی کچھ فردر commands ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے جی تو وہ ہی سارا کچھ جو میں بتاتا آ رہا ہوں container lightweight ہوتا ہے executable package ہوتا ہے آپ کا سارے کا سارا software code tools library settings سب کچھ آپ کا container کے اندر include ہوتا ہے ہاں اگر ہمارے پاس دو containers ہیں ہم دونوں containers to link کرنا چاہئے تو ہم link بھی کر سکتے ہیں sometimes ایسے ہوتا ہے میرا container اس کے اندر web server چل رہا ہے دوسرا container ہے اس کے اندر میری database کل رہی ہے میں web server کہتا ہوں جو بھی تمہارا پر traffic آ رہی ہے ہم نے اگر save کرنا ہے کو ڈیٹا save کرنا ہے تو وہ ساتھ والا container ہے ڈیٹا بیس کو اس میں save کرو بالکل ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی we will see انشاءاللہ اس کے علاوہ container کے ساتھ ہم network attach کر سکتے ہیں storages attach کر سکتے ہیں containers آپس میں کیا ہوتے ہیں مارے پاس isolated ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ٹھیک ہے جی اور start stop کر سکتے ہیں running docker email docker image کو اگر آپ نے start کرنا کمانڈ کرنے ہوتے ہیں کا کمانڈ ہوتے ہیں že docker run کمانڈ ہوتے ہیں جب ہم اللہ دیکھ لکے ہیں ہے کہ کمانڈ پروسس ہوتا ہے جو کہ host کے اوپر چل رہا ہوتا ہے host آپ کا remote میں بھی ہو سکتا ہے locally بھی ہو ستا ہے جس طرح ابھی ہمارے پاس یہ ہے car host کہ پڑا ہے وہ aws کے اوپر جس میں ہم لوگ ابھی اس وقت پرکٹس کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے لیے اس کے لئے آپ نے IP اڈریس دیکھا تھا اس کی داکر کنٹینر کو ایک سیپریٹ آئی پی اڈریس ہوتا ہے اچھا چلیں اس میں ایک اور چیز بھی دکھانی تھی وہ آج لی دکھاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ اگر آپ نے داکر رن کمانڈ لیوز کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ ایمیج نیم دیتے ہیں آپ کون سا داکر لیا وہ رن کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی فورلیم پر داکر رن آگے ایمیج نیم جو بھی آپ ایمیج نیم کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ اس کا کچھ سپیسیفک ورزن کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں داکر رن ایمیج نیم کولن 2.0 ٹھیک ہے جس طرح میں لاس سلیکشن میں آپ لوگوں کو دکھایا تھا کولن 16.04 ہم نے کیا تھا چاہیدی 18.1 ہو کیا تھا اگر آپ کنٹینرز کو دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ کے کنٹینرز سارے رننگ میں ہیں رننگ کنٹینرز کو دیکھنا چاہ رہے ہیں اور سٹاپ سب کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا کمانڈ ہوتی ہے داکر پی ایس مائنس اے اگر آپ صرف دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس رننگ کونس ہیں تو آپ صرف داکر پی ایس یوز کریں گے ٹھیک ہے جی اگر ہم کہتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا داکر کنٹینرز جب چل رہے ہوتے ہیں تو بعد میں ہمارے پاس ایک نیم آ رہا ہوتا ہے کنٹینر کے انڈ پہ ٹھیک ہے اگر ہم اسے نیم دینا چاہتے ہیں اپنی مرضی کا تو ہم کونسا فلیگ یوز کرتے ہیں ڈیش ڈیش نیم اور یہاں پہ ہم اسے اپنا کنٹینر کا نام دے دیتے ہیں کوئی بھی اگر ہم نام دینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی ڈاکر رن ڈیش ڈیش نیم مائن یوبنٹو کنٹینر آگے ایمیج نیم اور ڈیٹس اٹ ٹھیک ہے جی وہ بیگروند ہوتا ہے اور انٹریکٹیو موڈ ہونسا ہوتا ہے فالگر ہونے ٹھیک ہے جی اگر آپ انٹریکٹیو موڈ میں رن کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس کمانڈ ہوگی ڈاکر رن ڈیش ڈیش نیم میں آپ نے کنٹینر کو نام دوں گا یہاں پہ جو رن ہوگا اس کے بعد ڈیش 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 ہمارے پاس یہ ایک اور کماند ہوتی ہے docker run – name my container name —rm اور اب بعض an image name آپ چاہتے ہیں میں کسی کے کا طور دقائ папر کروں Yes container stop تو جتنا بھی دیٹا خود ہیتم ہے کل ہو جائے سب کچھ دلیٹ ہ ساں zubیر hasным کماندارا کل ہو جائے ٹھیک ہے؟ تو ہم کیا command use کرتے ہیں dash dash rm ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں آج گا کر سکتے ہیں اس کے لابے ресورس ہم assign کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں میرا جو container ہے ڈاکررن डیتیش ڈیتیش میوڈ میں چلے اور ڈیتیش ایم فور میمری اور اس کو کتنی میمری sign ہو فور گیک کی ٹھیک ہے؟ اور آگے اس کا image name کون سے image آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں اس کو میمری اگر sign کرنا چاہ رہوں میمری بھی ہم لوگ ایسائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتا ہے ڈاکر لائف سائیکل اس کو لوگ پچھلے دو لیکچر سے ڈسکس کرتے آ رہے ہیں ٹھیک ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو سمجھ آگی ہوگی آج ہم لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہوں گے کنٹینر کو اور کنٹینر کو ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں سٹاپ کر سکتے ہیں ری سٹارٹ کر سکتے ہیں اور کمیٹ کافی سارا کچھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کنٹینر کا لائف سائیکل ہے ہمارے پاس سب سے پہلے کیا ہوتا ہے جی ایمیج ایمیج کے اوپر ہم کیا کمانڈ لن کرتے ہیں ڈاکر رن ڈاکر رن کی جب کمانڈ لن کرتے ہیں تو تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کنٹینر رن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کنٹینر کو سٹاپ بھی کر سکتے ہیں اگر stop کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کیا کمانڈ دیتے ہیں docker stop اور آگے container name یا container ID ٹھیک ہے وہ stop ہو جاتا ہے اگر ہم اس کو پھر سے start کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر کیا name دیتے ہیں docker start اور container name اور container ID تمہارا وہ کیا ہو جاتا ہے پھر سے running mode میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد docker container help docker container کی آپ کمانڈ دیکھنا چاہ رہے ہیں help لکھیں docker container ls docker stop کمانڈ دیکھنے کے لئے docker rm کمانڈ دیکھنے کے لئے docker history image ID image کی دیکھنے کے لئے docker top container ID کمانڈ دیکھنے کے اندر جتنے بھی top level processes چاہ رہے ہیں وہ آپ کو شو کرے گا docker stats آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں میرا کمانڈ دیکھنے کتنی cpu اور کتنی memory utilization کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے docker attach docker attach container کے ساتھ آپ attach بھی ہو سکتے ہیں container کے ساتھ attach ہونے کے بعد آپ اس کے اندر commands execute کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر kill کرنا چاہ رہے ہیں container کو remove کرنا چاہ رہے ہیں یا stop کرنا چاہ رہے ہیں forcefully sorry kill کا مطلب آپ اس کو دوبارہ start نہیں کر سکتے ٹھیک ہے بالکل kill کرنا چاہ رہے ہیں docker stop کا مطلب کہ آپ container کو دوبارہ start کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں لیب کی طرف اور یہ پچھلی لیب ہی ہے میں نے ابھی تک close نہیں کی ونڈو ٹھیک ہے جی تو اسی کے اوپر پریکٹس کر لیتے ہیں پہلے میں دیکھوں docker ps minus a کچھ چل رہا تھا ہمارا ہاں ہمارا ایک container چل رہا exited mode میں ٹھیک ہے میں کیا کرتا ہوں docker rm happy یہ اس کا name ہے اور اس کو میں remove کر ڈیش ڈیش name میں کہتا ہوں name رکھنا ہے uita container ٹھیک ہے uita container ہے اس کے اندر ہماری ویب سیٹ پر ڈیش اور میں کہتا ہوں کس کو چلانا ہے ubuntu اور میں کہتا ہوں کہ اس کو جو ہے کس mode میں چلانا ہے interactive mode میں چلانا ہے ٹھیک ہے اور میں کہتا ہوں ubuntu ٹھیک ہے مجھے نہیں یاد 18.10 یا 16.04 ہوتا ہے 10 کر لیتے ہیں let's یہ غلط ہوا تو نہیں بنے گا اور اس کے بعد میں کہتا ہوں بیش چلیں اس کو ڈیٹیش mode میں چلانا گا مجھے ڈیریک container کے اندر لے جائے گا ڈیش ڈی mode میں چلاتے ہے اس کو نام دے گا یہ نام دے گا ٹھیک ہے ڈیٹیش mode میں چلاتے مطلب container کے اندر نہیں لے کے جائے جس container وہ بنا دے گا ٹھیک ہے اور انٹر کرتے ہیں یہ دیکھیں ubuntu 18.10 اس کے پاس نہیں پڑا ہو تھا ubuntu latest پڑا ہو تو اس نے کیا پول from the library ubuntu اس نے docker hub سے پول کیا پول اور exited mode میں ٹھیک ہے اس کو ہم start کرنے کوشش کرتے ہیں docker start اچھا اور چیز یہ دیکھیں یہ آپ نظر آرہے آگے name end پہ ٹھیک ہے تو اس نے name دیا ہے container کو کیا نام دیا یہ container id ہے آپ کی this one this one ٹھیک ہے یہ container name ہے اور container name ہے this one ٹھیک ہے docker start uita container let's see docker start ہو ہے نہیں ہوا container ٹھیک ہے اور یہ نہیں ہوا کیونکہ ہم نے اس غلط رقے سے چلائے اس کو انٹریکٹیو موڈ میں چلانا چاہیے تھا میں ٹھیک ہے اور میں کیا کرتا ہوں اب اس کو docker ایک ایک بھی طرقہ ہوتا docker کنٹینر جو exit ہو چک اس کو ہم start نہیں کر سکتے اب ٹھیک ہے تو ہم دوبارہ اس کو کیا کر دیتے ہیں docker rm uita container ٹھیک ہے اور میں دوبارہ وہ command execute کرتا ہوں ڈیش it mode کے ساتھ interactive mode یہ دیکھیں ٹھیک ہے میں interactive میں چل گئے docker میرا start بھی run docker پی ایس مائنس ای میں چلے گئے سوری اس کے اندر docker پی ایس چلے گئے اس کے اندر ڈیش چلے گا ٹھیک ہے ڈیش کنٹینر 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 میں exit کرتا ہوں میں name show کروانا تھا docker پی ایس مائنس ای اور یہ exit ہو گیا ٹھیک ہے یہ اس کا name ہے کنٹینر اور اس کو میں کیا کر سکتا ہوں docker start بھی کر سکتا ہوں docker start uita container اور دوبارہ docker ps minus a کرتے ہیں تو یہ میرا container up ہو گیا ٹھیک ہے its container is up now میں چاہتا ہوں یہ container ہر وقت چلتا رہے میرا ٹھیک ہے تو میں command دوں گا دوبارہ container بناؤں گا یہ والی اور میں یہاں پہ لکھ دوں گا کم آن ادھر ہو بھئی یہ ڈیش ڈیش always restart ٹھیک ہے جی to three ٹھیک ہے اور یہ میرا container وہ دیکھیں مجھے interactive mode میں up لے گئے ٹھیک ہے میں اس کو exit کرتا ہوں docker ps minus a کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں یہ دیکھیں میرا container ابھی بھی کیا ہے up mode میں ٹھیک ہے اگر میں اپنا server restart کر دوں ٹھیک ہے تب میرا کنٹینر کیا رہے گا up رہے گا کیوں کیونکہ میں نے یہ container run کیا ہے uit container one two three اس کے اندر میں سکتے سکتے ڈیفرنٹ نیٹوک سیٹ اٹیش کر سکتے 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 انشاءاللہ ابھی میں اس کو ایکسیس کرنا چاہ رہا ہوں بلکہ ایک چیز دکھا لوں docker stats docker stats اور میں کس کے دیکھنا چاہ رہا ہوں uit container کے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ container کے stats دکھا سکتے آپ یہ کتنی یہ میری total 1 gb کا میرا instance ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر کتنی میری consume کار یہ container 1 mb only ٹھیک ہے باغی net ios آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں docker stats کروں مجھے ساروں کی دکھائے گا i hope so docker stats یہ دیکھیں صرف docker 1 mb only ٹھیک ہے اگر ہم یہ container 1 vm چھلا رہے ہوں vm operating system اتنا heavy ہوتا ہے 2 سے 3 gb آپ کا operating system consume after you can consume here so here can see that containers light weight are 0.0 percent cpu usage and just 1 mb 1 thousand part of your 1 gb ٹھیک اس کے اندر ubuntu ری start باہر نکل آتا ہوں اور اس کے علاوہ کون سی commands تھی مجھے دیکھ دیں جو کہ ہم نے ٹیسٹ کرنی تھی یہ ہم نے دیکھ لی یہ بھی دیکھ لی image name ہم نے دیکھ لیا اچھا یہ memory آپ sign کر سکتے docker stop history stats attach kill docker attach کر دیکھ دیکھ docker ps minus a ٹھیک ہے یہ آگیا میرے دونوں containers اب میں کہتا ہوں docker attach اور میں کس کو attach کر na ہے ui container کو یا اس کو میں کہتا ہوں 1 2 3 والے کو کر دو بھائی یہ ہو گیا attach ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں اس کے اندر چلا گیا ہوں ٹھیک ہے اگر میں مطلب ٹھیک ہے ون رننگ ٹو 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 ٹھیک ہے جی اور دس 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 یعنی کہ کچھ بھی نہیں اس کے اندر میں ubuntu operating system installed کیا اس کے باوجود کچھ نہیں ہے اس میں اب میں آپ کو چیز ملے کی دکھاتا ہوں اگزٹ کریں اس کو docker ps minus a ٹھیک ہے دیکھیں میرا container اب 2 seconds up ٹھیک ہے میں آپ کو یہ دیکھیں اب میں اس میں بیٹھا ہوں اپنے host operating system پہ آگیا ہوں اب میں یہاں پہ جو میرا host operating system installed vm ٹھیک ہے اس پہ میں ٹاپ کرتا ہوں میرے کچھ processes چل رہے ہیں ٹھیک ہے total کتنے processes 99 اس میں آپ نے دیکھا تا total one process چل رہا تھا ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں containers اس وجہ سے light ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی extra services features وغیرہ نہیں ہوتے اگر آپ run کرنا چاہتے تو آپ منول اگر اگر ریکوائرمنٹ ہے تو وہ ہم لوگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی one container کے اندر جو processes ہیں وہ میں دیکھ سکتا ہوں docker top help سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دیکھنا تھا docker container help ٹھیک ہے docker container میں آپ کر سکتے ہیں docker container attach کر سکتے ہیں docker container commit کر سکتے ہیں چلنے میں آپ کو next lecture میرے کرواؤں گا cp کر سکتے ہیں files وغیرہ copy کر سکتے ہیں create کر سکتے ہیں exact command ہم نے دیکھ لی ہے ٹھیک ہے inspect آپ کر سکتے ہیں inspect کر کے دیکھ لیتے چلیں docker container inspect or کس container آپ expect انشاء رہے میں ui container کر رہا یا one two three me car لیتا دیکھ جس میں کیا کچھ ہے تو کم آن کہاں گیا بھئی چل یہ میں نے container کو انسپیک بہت ساری ڈیٹیل انفرمیشن جس میں آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ میں command دی docker container inspect ui دیکھ سکتے started at start to are this time start to have to take image کون size image سے بن ہے اور اس میں host path آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پڑھا کھا پہ ہے war lib docker container میں پڑھا ہے container name کے اس کا یہ ہے ٹھیک ہے اور platform کے linux driver کون سے ڈیوز ڈیوز think end پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی network settings اور یہ کہاں گیا یہ آپ gateway آر ہے ٹھیک ہے یہ آپ gateway ہے اور یہ آپ کو IP بھی شو ہو ہو چاہیے یہ آپ IP ڈیوز آرہ ہے ڈاکر ڈاکر ڈیوز ٹھیک ہے میں ایک اور کام بھی کر سکتا اگر میں اس کمانڈ ہوتی ہے اگر مجھے یاد ہو مجھے ایک سیکنڈ ڈاکر کنٹینر انسپیکٹ یو آئی ٹی اور یہاں پہ فیلٹر IP ایڈریس ٹھیک ہے نو سچ کنٹینر ایپ ایس یہاں میں نے کچھ غلط لکھ ہے ڈیوز کرتے مجھے کمانڈ یاد نہیں ہے ابھی فیلٹر ایف آئی ایل ٹی ای آر نہیں میں کمانڈ میں مس یوز کر رہا ٹھیک ہے کمانڈ یوز نہیں کر رہا اینی ایوز آپ یہ یوز کر سکتے ہیں کمانڈ ٹھیک ہے اگر میں ابھی ڈاکر پی ایس مائنس اے کر وں تو میرے پاس یہ دو کنٹینر کنٹینر کون سا میرا اس کا نام ہے کنٹینر وان ٹو ٹھیک ہے اور دوبارہ پی ایس مائنس اے کر ہوں تو یہ میرا کنٹینر سٹاپ ہو گیا میں سٹاپ کر دی ہے اگر اس کو میں کیا کر نتے ابھی ری سٹاٹ کیوں نہیں ہوا کیوں کیوں کیونکہ میں خود ہی خود سے یہ بند ہو گیا تھا سرویس یا سسٹم تو پھر یہ ہمیشہ ری سٹاٹ ہو گا ٹھیک ہے ابھی میں کیا کرنا چاہتا ہوں اس کو ڈاکر ری موف کرنا چاہتے ہیں ڈاکر کل کرنا چاہتے ہیں ڈاکر نیچے والے کو چلے کر دیتے ہیں دوبارہ کرتے ہیں وہ بھی کل ہو گیا ٹھیک ہے ڈاکر آر ایم ڈاکر آر ایم اور اگر ملٹیپل کنٹینر کرنا چاہتا ہوں ری موف میں کیسے کر سکتا ہوں کنٹینر کر سکتے ہیں یا ڈاکر آر ایم ڈاکر اس طرح سے ملٹیپل نیمز آپ دیکھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈاکر پی ایس مائنس اے کریں کوئی کنٹینر نہیں ابھی مار پاس ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہم نے کیا دیکھ نا تھا ڈاکر کنٹینر ہیلپ آج آج کل دیکھ لیا پاوز دیکھ لیا پاوز نہیں دیکھ خیر کوئی مسئل نہیں پاوز دیکھ لیا پاوز ان پاوز کر سکتے ہیں کنٹینر کو ٹھیک ہے ویٹ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں گے انشاءاللہ تو یہ تھا آج کل نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ڈاکر فائل کریں گے آئی ای کو سمجھ آری ہوگی یہ سمجھ تب ہی آئیں گی اگر آپ لوگ اس کی پریکٹیس کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ پریکٹیس نہیں کریں گے دیکھیں گے اور مائنڈ میں کہیں گے ہماری چیزیں سب بیٹ گئی ہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں آتا آپ لوگ کنٹینر کریئے ٹھیک ہے ون بے ون کمانڈ سامنے لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے کمانڈ ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے ان کو ون بے ون ایٹ ایوی ٹھیک کریں تب بھی آپ ان چیزوں کے گروہ بن سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو پھر بھی کوئی پر پوچھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکس لیکچر میں کچھ چیز رہت نہیں گئی سارا کچھ ہو گئے ٹھیک ہے ڈاکر